موسیقی آدھا برسے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فو ٹی وی قبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر خانون ساس کونسل کے دو گریجویٹ حلقوں کے لیے رائے دہی پور امن پچیس مارچ کو اوٹوں کی گنتی مخلوعہ جادادوں پر تخورات کے عمل میں پیش خدمی کی کوشش تیلنگانہ پی ایس سی کے سدنشن کی دہلی روانگی سنتوش نگر کولنی کے پارک میں ایک نوجوان کا خطل وزنی پتھر ڈال کر سر کچل دیا گیا اور کرانہ شاپ سے غیر خانونی شراب کی فروغ گول کنڈا علاقے سے ایک تاجیر گرفتار اور اب خبریں تفصیل سے ریاست تیلنگانہ میں خانونساس کانسل کے دو حلقوں پر پور امن رائے دہی عمل میں آئی تیلنگانہ کے دس ازلا کے منجملے چھ ازلا کے دو گریجویٹ حلقوں کے لیے رائے دہی کے دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے صبح آٹھ بجے سے رائے دہی کا آغاز ہوا دس بجے دن تک محبوب نگر میں آٹھ رنگر ریڈی میں سات اور حید آباد میں چھ فیصد رائے دہی درج کی گئی تھی ایک اور حلقہ ورنگل میں پانچ آشارہ دو نلگندے میں چھ آشارہ پانچ فیصد رائے دہی درج کی گئی ہے شام چار بجے رائے دہی کے اختتام کے بعد محبوب نگر تیرپن فیصد حید آباد ستائیس فیصد رنگر ریڈی میں سینتیس فیصد رائے دہی ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ایک اور حلقہ نلگندے میں اٹھاون آشارہ ایک آٹھ فیصد خمم میں انچاس آشارہ چھ نو فیصد ورنگل میں ایک آون آشارہ تین چھ فیصد رائے دہی ریکارڈ کی گئی ہے رائے دہی میں کانسل کے صدرنشن سوامی گوڑ کے علاوہ مرکزی و ریاستی وزراء اور ارکان اسمبلی نے بھی حصہ لیا ہے رائے شماری پچیس مارچ کو ہوگی بھارتے جنتہ پارٹی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے اپنے حق رائے دہی کے بعد میڈیا سے باتچیت کرتے میں بتایا کہ گریجویٹ حلقوں کی اوٹر لسٹ میں کئی خامیاں موجود ہیں خریب چالیس فیصد اوٹر موجود نہیں ہیں الیکشن کمیشن فہرست رائے دہنگان کی خامیوں کو دور کرنے میں ناکام ہیں کشن ریڈی نے کہا کہ آج بجے کے بعد بھی کئی پولنگ مراکس کے گیٹس بند دیکھے گئے کممم نے اوٹر لسٹ میں خامیوں پر گریجویٹس نے برہمی کا اظہار کیا ہے ادھر آنگرہ میں بھی گریجویٹ حلقوں کے لیے رائے دہی ہوئی ہے ویجیوارہ میں سی پی ایم اور تلکدیشم کے خیادین کے درمیان لفظی جرب دیکھی گئی سی پی ایم کا الزام ہے کہ حکمران جماعت رخم دے کر اوٹ دلوا رہی ہے تلنگانہ کی خانونساز اسمبلی کے لیے گریجویٹ زمرے کے تحت رائے دہی کا نخاط عمل میں آیا ملک پیٹ کے مختلف بوٹس پر رائے دہی سست رفتاری سے جاری تھی ریجسٹرڈ گریجویٹس نے اپنے حق رائے دہی سے استفادہ گیا تلنگانہ پبلک سیویس کمیشن کے صدر نشن چکرپانی مخلوع جائدادوں پر تخورات کے عمل میں سرط پیدا کرنے کے لیے دہلی کا دورہ کر رہے ہیں دورے کے دوران وہ پیر کے دن یو پی ایسی کے صدر نشن سے ملاقات کرتے ہوئے یو پی ایسی کے تحت مختلف شعبیجات میں تخورات سے متعلق قواعد کا جائزہ لیں گے شہر حدباد میں ترکی کے خانسل خانے نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اس موقع پر جبلی ہلس میں واقع خانسل خانے میں ایک افتتائی تقریب منخید ہوئی جس میں مرکزی وزیر بندارو دتاتریہ نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی دیگر مہمانوں میں لکشمی منجو خابل ذکر ہیں خانسل جنرل ترکی مورت عمر گلو نے مہمانوں کا اس موقع پر استعبال کیا اس کے علاوہ اس موقع پر ترکی کے ویزا آفیسر سیوی ہلڈیس کے علاوہ پی اے جے شریرام چندر اور مینجر محمد جاوید صدیخی بھی موجود تھے کانگریس کے رکن کانسل پی صدا کر ریڈی نے کہا ہے کہ وارٹرگرڈ پروگرام میں کئی شکوک وشبات پائے جاتے ہیں لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہ فوراں کل جماعتی جلاس طلب کرے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چالیس زار قور کی لاغت سے کیے جانے والے اس پروگرام میں حکومت انہی کانٹریکٹرز کو کانٹریکٹ دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے جنہوں نے تلنگانہ تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے بتایا کہ سنہیر تلنگانہ کی تعمیر کے نعرے حیدرباد کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں جبکہ دہی سطح پر عوام پانی کے لیے ترس رہے ہیں اس سلسلے میں حکومت کو فوراں اقدامات کرنے چاہیے رکن ریجہ صبابی ہنمت راؤ نے کہا ہے کہ آرازی حصول بل کے خلاف ٹیارس حکومت بھی اسمبلی اور کانسل میں خراردات منظور کرتے ہوئے مرکز کو روانہ کرے گی میرے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگرس سیاسی سازش کے ذریعے نہیں بلکہ انڈی اے حکومت اس بل کی آر میں اپنے سیاسی مخاصد پورا کرنا چاہتی ہے انڈی اے کارپورٹ طبخے سے پس پردہ ہوئے معاہدے کے تحت ارازی حصول بل کے ترمیمات کو آڈیننس کے ذریعے لاتے ہوئے اس کو خانون شکل دینا چاہتی ہے جس کی کانگرس شدت سے مخالفت کرتی آ رہی ہے اور اس کے خلاف ملک بر میں اتجاج کرے گی اس موقع پر کانگرس کسان سیل کے کوڈنڈریڈی نے کہا کہ اگر ٹی آر ایس حکومت خراردات پیش نہیں کرتی ہے تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ بی جے پی کے ساتھ ٹی آر ایس کا خفیہ معاہدہ ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ اس بل کی مخالفت آر ایسز بھی کر رہی ہے مرکزی مملکتی وزیر بندارو دتاتریا نے کہا ہے کہ آرازی حصل بل سے متعلق مرکز کے خلاف کانگرس اور بائیں بازو جماعتیں جھوٹا پپوگنڈا کر رہی ہیں میڈے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ترخی کے ایجنڈے کے خلاف یہ دونوں جماعتیں سیاسی سازشیں کرتے ہوئے عوام کو نقصان پہنچا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اپریل میں منخد ہونے والے پارلیمنٹ سیشن میں ای پی ایف اور چائل لیبر ایٹ بل میں ترمیم کرتے ہوئے اسے منظور کروایا جائے گا اور کہا کہ حالیہ عرصے میں جن آرڈیننس کو خانوں نے شکل دی گئے ہی اس سے ریاستوں کو فائدہ ہوا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جاریہ سال ایک اور ملازمتیں عوام کو فراہم کی جائیں گی روکنسنلی بہدرپورا معظم خان نے نواب صاحب کنٹا ڈیویجن میں زیادہ سترہ لاکھ روپیہ لگتی پینے کے پانی کے کاموں کا افتتہ انجام دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یارو ہلس کے علاقے میں رہنے والوں کو پینے کے پانی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس پروجیکٹ کے مکمل ہونے کے بعد پینے کے پانی کی تقریباً ضرورت پوری ہو جائے گی بعد ازہ انہوں نے دوسرے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مقامی افراد سے ان کے مسائل دریافت کیے انہوں نے بتایا کہ ان کے حلقے میں تقریباً دو کارڈ روپے کے پروجیکٹ زیر تقنیل ہیں جبکہ زیادہ دو کارڈ روپے کے پروجیکٹ ذابطہ اخلاق کے نفاس کے اختتام کے بعد شروع کیے جائیں گے اس موقع پر سابق عرقی نے بلدیا بھی موجود تھے نواب صاحب کونٹا ڈیویجن بہتدور پورا کونسینسی کے اندر ہیترو ہیلز بول کے ہیریہ ہے یہ یہ ایریے میں سمے بڑا میجر پرابلم پانی کیا تھا الحمدللہ منجیس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر آج ہیترو ہیلز کے اندر پانی کی لائن سینکشن ہوئی ہے اور یہ پانی کی لائن تقریباً سترہ لاک بیس ہزار روپے کی لاغت سے لگی گئی ہے آج میں اور منجیس اتحاد المسلمین کے کارپریٹرز اس ایریے کے کارپریٹر جناب عارف صاحب جناب مبین صاحب جناب ام اے غفار صاحب یہاں پر موجود ہے اس حلقے کا پیدل دورہ بھی کیا گیا ہے پیدل دورے جب کرے ہیں یہاں کی عوام منجیس اتحاد المسلمین کا بہت شکریہ ادا کر رہی ہے دراصلہ میں کریم نگر کے ایک وفت نے محکم بلدیہ کی غیر خانونی انظامی کاروائی کے خلاب مجلس کے جنرل سیکرٹری رکن اسمبلی چار منار احمد پاشا خادی سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات بتائیں کریم نگر کے مخامی مجلسی لیڈرز نے بتایا کہ محکم بلدیہ نے وقت بورٹ کی ارازی پر تعمیر کی گئے ساڑھے تین سو دکانوں کو منظم کرتے ہوئے اقریباً پانس سو نو خاندانوں کے کاروبار کو متاثر کر دیا ہے اور بتایا کہ احمد پاشا خادی نے انہیں تیخن دیا ہے کہ وہ مسئلے کی ایک سوئی کرنے کی کوشش کرے گے اس موقع پر مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین میراج رکن کانسل الطاف حیدر رزوی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے دار السلام میں ایس سی ایس ٹی طبخات کے مجلسی کنوینر ایم راجندر یادو نے مجلس کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا خادی سے ملاقات کرتے ہوئے زیارت تشکر کیا ہے راجندر یادو نے وقت میڈیا کو بتایا کہ خیادہ مقننہ اکبر الدین اویسی نے ایس سی ایس ٹی طبخات کے مسائل کو اسمبلی میں اٹھا کر مسئلے کی یکسوئی کی کوشش کی ہے انہوں نے سوڑھے ملیس بیرسٹر اسود دین اویسی اور اکبر الدین اویسی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ مجلس ایس سی ایس ٹی اور بی سی طبخات کے مسائل کی یکسوئی کرنے میں پیش پیش ہے جس کے لیے وہ مجلس کے شکر گزار ہے اور وہ مجلس کا ہر صورت میں ساتھ دیں گے اس موقع پر رکن اسمبلی نام پلی جعفر سیند میراچ رکن اسمبلی بہدرپورا موظم خان اور رکن اسمبلی کاروان کوسر مہدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے حلق اسمبلی ملک پیٹ کے محلے باغ جہارہ میں غریب و مستق خواتین کو روزگار سے وابثہ کرنے کے مقصد سے سالہ روزگار پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے بلدی ڈیویجن چھاؤنی کے سابق رکن بلدیا مرتزہ علی نے اس پروگرام کا افتتہ کیا جس میں چاک بنانے کا کام سکانے کے بعد خواتین سے کام بھی لیا جائے گا مرتزہ علی نے بتا کہ چار تا پانچ گھنٹے کام کرتے ہوئے تقریباً دیڑ سو روپے کم آسکتے ہیں اس موقع باغ جہارہ کے مقامی مجلی سے ذمہ دار افروس نعیم کے علاوہ مقامی بزرگوں اور نوجہوں کی کسی رتدار شرک تھی بانی جامع نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروقی علی رحمہ کے عرص کے زمن میں جامع نظامیہ کا سالانہ جلسے تقسمی میں اسناد وطاق خلط منخد ہوا مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری امیر جامع نظامیہ نے صدارت کی اس موقع برسالانہ نتائج کی تفصیلات بتائیں گے سالحال جملہ پانچ ہزار چھین نو طلبہ امتحان میں شریک ہوئے تھے مولویتہ کامل سال آخر میں شریک امتحانی طلبہ کی تعداد پانچ سو بیالیس تھی اور چار سو ترتالیس کامیاب ہوئے فارغ ہونے والے طلبہ کی دستار بندی بھی انجام دی گئی خرات کے امتحانات میں ایک ہزار دو سو ارتیس امیدواروں نے مختلف درجوں میں کامیابی حاصل کی ہے انتیازی کامیابی کے ساتھ بہتری نشانات حاصل کرنے والے طلبہ میں جملہ نو گول میڈلز تقسیم کیے گئے خازی پرمے واقع قلیت البنات میں سات سو سکتر طلبات نے کامیابی حاصل کی ہے انتہا پسندی سے مختلف طبخات کے نوجونوں کو دور رکھنے اور اسلام کی آمن و ضبط کی تعلیم کو عام کرنے کے مقصد سے ایک سماجی و مذہبی تنظیم خادریا انٹرنیشنل آرگنیزیشن کا خیام عمل میں آیا ہے اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس منقید ہوئی جس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے صدر مولانا سید احمد الحسینی سعید خادری نے تنظیم کے خدوخال اور مقاصد پر روشن ڈالی انہوں نے تنظیم کے بینر تلے مختلف سماجی و فلاہی کاموں کے آغاز کا بھی اعلان کیا ہے سنتوش نگر کولونی کے پاک میں ایک نوجوان کا وزنی پتھروں سے سر کچل کر دیا گیا مقتول کی شنافت اٹھائیس سالہ سید عادل کی حیثیت سے ہوئی ہے جو مہین باک کا رہنے والا ہے پاک کے اطراف لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں نے خطل کی وحشیانہ کاروائی کو شوٹ کر لیا ہے جس کی مدد سے خاتلوں اور خطل کی وجہات تلاش کی جا رہی ہیں پولیس کے مطابق خطل کی واردات رات دیرگے پیش آئی ہے شبائے کے خاتل اور مقتول ساتھ ہی پارک میں آئے تھے اور کسرت سے شراب نوشی کی اور اس دوران تین تا چار حملہ آوروں نے وزنی پتھر اس کے سر چہرے اور دیگر حصوں پر پھیکے جس کے نتیجے میں وہ برسر موقع ہلاک ہو گیا سنتوشنگر پولیس تحقیقات کر رہی ہے فور ٹی وی کے ذرائع کے مطابق مقتول کے بھائی نے ایک حملہ آور کی شناخت کی ہے جس کے بعد خاتل کو گرفتار کر لیا گیا جو ہفتے کی شام سات بجے آدل کو اپنے ساتھ لے گیا ہوا تھا اور اس وقت آدل کے پاس سات تا آٹھ ہزار روپے بھی موجود تھے ویزن ٹاس فورس نے گھلکنڈے کے علاقے کے کرانہ شاہ پر دھاوا کرتے ہوئے غیر خانونی طور سے شراب فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق نندنی کرانہ سٹور کا مالک ستھ پال سنگھ کرانہ دکان کی آل میں کئی سالوں سے شراب کا بھی کاروبار کر رہا تھا پولیس نے ستھ پال سنگھ کو گرفتار کرتے ہوئے دکان سے شراب برامت کر لی ہے پولیس نے گرفتار شدہ شخص کو مزید پوچھ تاج کے لیے گھلکنڈا پولیس کے حوالے کر دیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ مسکرہ دکان پولیس سٹیشن سے بلکل خریب ہونے کے باوجود پولیس چپ رہی ملادیو پلی پولیس حدود میں واقع ایک مکان سے پچاس تولے کے تلائی زیورات چاندی کا سازہ سومان کے علاوہ نغد رخم کا سرخہ کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق اگادی تیوہار کے موقع پر مکان میں رہنے والے رمیش اور سوپنا فلم دیکھنے گئے ہوئے تھے کہ پانچ سارخوں کی ٹولی نے تلواروں کے ساتھ مکان میں داخل ہو کر سرخی کی واردات انجام دی مقامی افراد نے کوشش کر کے ایک سارخ کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے ملادو پلی پولیس اس واردات کے لیے اتر پردیش کے سارخوں کی ٹولی پر شبا کر رہی ہے پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے گرفتار شدہ سارخ کے ذریعے اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے کشن باغ کے علاقے میں ایک لوڈنگ آٹو کی زد میں آ کر ایک پانچ سالہ لڑکی شدید زخمی ہو گئی تفصیلات کے مطابق اتوار کے دن دوپہر کے اوقات میں یہ واقعہ اسد بابا نگر کے علاقے میں پیش آیا ہے بادر پرہ پولیس نے کیس درچ کرتے ہوئے آٹو ڈرائیور کو گرفتار کرتے ہوئے آٹو رکشہ کو اپنی تہویل میں لے لیا ہے جبکہ زخمی لڑکی صوفیہ کو علاچ کے لیے سمانیہ دوخہ نے منتخل کر دیا گیا ہے جہاں اس کی حالت نازک بتائی جاتی ہے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر خانونساز کونسل کے دو گریجویٹ حلقوں کے لیے رائے دہی پور امن پچیس مارچ کو اوٹوں کی گنتی مخلوعات جادادوں پر تخورات کے عمل میں پیش خدمی کی کوشش تیلنگانہ پی ایس سی کے صدر نشین کی دیلی روان کی سنتوشنگر کولونی کے پارک میں ایک نوجوان کا خاتل وزنی پتھر ڈال کر سر کچل دیا گیا اور کرانہ شعب سے ایک غیر خانونی شراب کی فروغ گول کنڈا علاقے سے ایک تاجیر گرفتہ اسی کے ساتھ ہی فور ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا اللہ حافظ